بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے انتہائی غور سے اور مکمل دیکھنا ہے جس سے آپ لوگوں کو یہ چیز جو آج بتانے جا رہا ہوں اس سے کبھی مس نہیں کرنا ضروری نہیں کہ آپ کلائنٹس ہوں آپ اپلائے کرنے والے ہوں اپلیکنٹ ہوں تو آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں اگر آپ ٹریول ایجنڈ بھی ہیں تو آپ اس ویڈیو غور سے دیکھیں کیونکہ یہ غلطی یا تو کلائنٹ خود کر رہا ہوتا ہے یا ٹریول کنسلٹنٹ یا ویزا کنسلٹنٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور بہت بڑی مسٹیک ہے جس سے ہوتا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے بڑے ارمان لے کر کے ویزا پلائے کرتا ہے اور وہ ڈیزرف کرتا ہے ویزے کو وہ ویزا کو ڈیزرف کر رہا ہوتا ہے کہ ویزا لگنا چاہیے اور پھر جب اس کے لیے ریجیکشن آتی ہے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے مگر اس کے اندر کیا غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے کیا اس کا پاس بینک اکاؤنٹ کم ہوتا ہے کیا اس کے پاس پراپیٹی نہیں ہوتی کیا اس کے پاس وہ ایسٹس نہیں ہوتے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو دکھائی جائیں پھر وہ کہتا ہے کہ سب کچھ تو میرا پورا ہے مجھے ریفیوز کیوں گیا تو کیوں ریفیوز کیا یا کیوں ریفیوز نہیں کرے گا یہ ویڈیو کو سپورٹ کرے گی آپ نے اس ویڈیو کے ہر پوائنٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے آپ اپلیکنٹ ہیں تو بھی یا آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو بھی یا خود کر رہے ہیں تو بھی نمبر ون جب آپ فارم فلنگ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں آپ کو جو چیزیں کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کو جو فارمنٹ میں دی گئی معلومات ہیں اس کو آپ نے کمپلیٹ شامل کرنا ہے ویزا درخواست فارم پر غلط تفصیلات جیسے نام یا پاسپورٹ نمبر یا تاریخ پیدائش جیسے کہ پاسپورٹ میں ظاہر نہیں ہوتا یہ عام غلطیاں ہیں آپ کا نام محمد فاروق ہے ٹھیک ہے آپ کا پاسپورٹ محمد فاروق ہے فاروق محمد ہے اور وہ میچ نہیں کر رہا آپ کے فارم کے اوپر آپ کی ریٹ آف ورڈ جو ہے وہ آئی ڈی کارٹ پر کچھ اور ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہے کچھ لوگوں کی اصلی کچھ اور ہوتی ہے آئی ڈی کارٹ پر کچھ اور ہوتی ہے پاسپورٹ کچھ اور ہوتی ہے وہ لکھ کچھ اور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اصلی لکھ دیتا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ کو جو پاسپورٹ پہ ہے وہ لکھنا چاہیے تو وہ غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسا رکھتا ہے کہ آپ لوگوں نے مسٹیک کی ہے اس مسٹیک کی سزا کیا ہے اس مسٹیک کی سزا یہ ہے کہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح چیز لکھی تھی لیکن یہ جو خود ہے یعنی کہ یہ جو ویزا اکاؤنٹ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مسٹیک آپ نہ کریں ورنہ ہم آپ کو ویزا پھر نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کی باتیں پورا کرا ضروری ہے آگے یہ بولتے ہیں کہ ملک کے لیے مخصوص چیکلسٹ ہوتی ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی کلائنٹ بولتا ہے کہ جی چیکلسٹ دیجئے یعنی کہ ویزا کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ دیجئے تو ہمارے جو کنسلٹنٹ ہے وہ کہیں سے بھی کینیڈا ویزا چیکلسٹ جرمنی چیکلسٹ نکال کے بھیج دیتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ چیکلسٹ جو ہے وہ میری لیے ہے کے نہیں ہے مطلب پاکستان کے لیے ہے کے نہیں ہے یا اگر انڈین ہے تو انڈین کے لیے ہے کے نہیں ہے بنگردیشیوں کی الگ ہے نپالیوں کی الگ ہے یورپینز کی الگ ہے امریکنز کینڈینز کی الگ ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو چیکلسٹ کھولیں تو وہ آپ کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ وہ چیکلسٹ اگر آپ نے غلط کھول لی ہے تو وہ چیز آپ سے مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس کی ڈیوی چیک لسٹ کو غلط پریزنٹ کیا ایک غلطی دوسرہ یہ غلطی جب لوگ فارم فل کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ چیک لسٹ کو ریفرنس ہی نہیں کرتے وہ ریفرنس کرنا چاہئے آپ کو بتانا چاہئے کہ میں نے چیک لسٹ حاصل کی اور مجھے کہا گیا پوائنٹ نمبر ون میں کہ یہ لگائیں میں نے لگا دیا پوائنٹ نمبر ٹو میں مجھے کہا گیا یہ لگائیں میں نے لگا دیا اور 3 میں کہا اور 4 میں کہا اور 10 میں کہا اور 15 میں کہا میں نے لگا دیا تو لہٰذا جو ویزا آفیسر ہے وہی دیکھتا ہے کہ اس نے سپیسیفک ویزا لسٹ کو جو کہ اس کو دی گئی تھی اکارڈنٹو دیر کنٹری انہوں نے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی پوری کی ہے تو یہ ریفرنس جو ہے اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں آپ کہتے ہیں لسٹ کہاں سے ملتی ہے اگر کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ وی ایف ایس سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں مہا سے آپ کو مل جائے گی یا اس کی جو ویب سائیڈ ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے جو ویب سائیڈ ہے مطلب اگر پاکستان ہے تو پاکستان کے لیے جو ویب سائیڈ ہے اس پر جا کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ دو پوائنٹ آپ نے کبھی نہیں بھولنے چیک لیسٹ کو میں نے بتا دیا آپ کو اور پہلے بھی بتا دیا آپ کو اس کے بعد جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کل یہاں پر پاکستان ہے میں نے دیکھا ہے مجھے عام زبان میں اگر میں لفظ استعمال کروں تو فراڈ بھی ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں فوٹو کاپی ہی تو ہے نمبر ون اور فوٹو کاپی کے اوپر نام چینج کر سکتے ہیں ایڈڈنگ کر سکتے ہیں سا کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کی تصدیق کروائیں منتخب ممالک کے لیے درخواست دہاندگان کو اپنے بینک سٹیٹمنٹ جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی صحیح طور پر تصدیق ہوتی ہے اگرچہ بینک سٹیٹمنٹ جمع کرانا عام بات ہے اور زیادہ طرح مسافر اس قدم سے واقف ہیں لیکن ان کی بینک سٹیٹمنٹ کی تصدیق نہ کرنا ایک عام غلطی ہے آپ اوپنلی بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہر ملک میں تو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چلتی لیکن امریک میں نہیں مانگتے لیکن جن سے مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں جو دیتے ہیں وہ اگر تصدیق نہیں کرتے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگین وہ زیرو ہو گئی ضائع کر دیا جائے گا وہ اصلی ہے کہ نہیں ہے تو لہٰذا تیسری غلطی آپ نے پکڑ لی کہ بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے اگر دینی ہے اگر آپ اس ملک سے ہیں لیکن پاکستان سے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے اگر دینی ہے تو اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے یہ پوائنٹ نمبر تھری تھا پوائنٹ نمبر فور پہ آ جائیے اور یہ غلطی اگر آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویزا ملنے کے چانسز جو ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ پلس ہو جائیں گے یہ بہت یہ ہے کہ جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کونسی ڈیٹ مانگ رہے ہیں یعنی کہ فر ایزمبل آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی نومبر میں ہوں نومبر میں ہوں تو مجھے دسمبر نیوئر کروا دو سب سے غلط پوائنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تین مہینے پہلے کی ڈیٹ ہی مد دیں آپ ٹھیک ہے نا آپ نیوئر آگیا تو آپ نیوئر چھوڑ دیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سامنے دسمبر ہے جنوری ہے فروری ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ دن نہیں گننے تو آپ مارچ کی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں آج اگر میں بات کر رہوں آپ سے دسمبر جنوری فروری تو مارچ یہ آپ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں آپ تو اگر آپ مارچ کی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں فروری اگر آپ اس پوائنٹ کے مطابق پوائنٹ نمبر چار کے مطابق اگر آپ مارچ کے لیے لیجبل ہیں اکارڈن ٹو دی ڈیٹ ٹھیک ہے تو آپ اگر مانگ رہے ہیں ہیپی نیوئر نومبر میں بیٹھ کے تو مطلب کیا ہوا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ریجیکٹ کیوں ہوا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے جتنا ٹائم آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ تین مہینے کا ٹائم ہم نے پسے مانگا ہے اور آپ دے رہے ہیں ایک مہینہ تو ہم آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہم آپ کی ریکویسٹ کو پورا نہیں کر سکتے اس ٹائم دوریشن میں لہٰذا ہم آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اب آپ کو پتے نہیں چلتا کہ محصول ہوئی کیا ہے تو یہ بات جو ہے اگر آپ مانگ رہے ہیں کنسلٹنٹ ہیں تو اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ جی آپ نیو یورک نہیں مانگیں آپ ڈسمبر نہیں مانگیں جنوری نہ مانگیں فروری نہ مانگیں آپ مارچ مانگیں ٹھیک ہے تو تین مہینے کا گیپ ضروری ہے جو آپ نے دینا ہے چار نمبر پر غلطی ہو گئی آپ پانچ بھی بات کر رہے ہیں اور یہ ہے سپانسر سے مطالق سپانسر کی درست تفصیلات کو یقینی بنائیں سپانسر کی تفصیلات جہاں ضرورت ہو حکام کو سفر کے ملک میں ترخواست دہندگان کے سپورٹ سسٹم کو سمجھنے مدد کرتی ہے یہ تفصیلات بیزا کے فیصلے کے لیے انتہائی اہم ہے لہٰذا یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہم بیزا ترخواست فارم کے سپانسر سیکشن میں درست تفصیلات پرو کریں اور سفر کے ملک کی ضروریات کے مطابق متعلقہ کفالت کے جمع کروائیں اب وہ کہاں کہاں سے اٹیس ہوتے ہیں کہاں کہاں سے اگر وہ پرائیویٹ سپانسر ہے یا وہ کمپنی کا سپانسر ہے وہ کہاں سے تصدیق ہوگا کہاں سے ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے یہ سب سے احسان کام کیا ہے کہ آپ ایک مکمل وہاں کے لائر سے یا وہاں کے ایک کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ سپانسر کروائیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے وہ پیپر جب آپ کے پاس آئے تو وہ آپ رسیف کریں اور اس کو رسیف کرنے طریقہ ہے اور اس کے لیے کہتے ہیں اگر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ویزا درخواست کا عمل سفر کی مقرر تاریخ سے پہلے شروع کر دیا جائے تاکہ ویزا کے عمل کے لیے کافی وقت مل سکے تو یہ جو آپ کو ٹائم ڈوریشن ہے وہ دوسری دفعہ انہوں نے آپ کو شکایت کی یا بتایا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم کے اوپر باؤنڈ نہ کریں ٹھیک ہے نا اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ جلدی کریں تو جلدی نہیں ہوگا ہم سے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو آپ نے سپانسر کروانا ہے کمپنی سے یا اسے تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو گلتے ہیں کہ میں نے خط لکھے بھیج دیا یا ایمیل کر دیا کہ میرا نام شاکر ہے اور میں آپ کو بلا رہا ہوں اور میں سب ذمہ دار ہوں اس سے کوئی ویلیو نہیں ہے وہ لیٹر جو ہے وہ کسی کنسلٹنٹ سے بنے گا وہ کنسلٹنٹ اسے جگہ سے نوٹرائز کروائے گا اور نوٹرائز کروا کے جو اس کے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں اس کا وہاں کا اگر گرین کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے یا اس کا پی آر ہے یا اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ایڈریس اس کا رنڈل ڈاکومنٹ اس کا بینک سٹیٹمنٹ جو بانگا جا رہا ہے وہ پوری فائل بنے گی اور وہ آپ کے نام پر آئے گی پاکستان میں اگر آپ پاکستانی ہیں تو اور اس کے اوپر پھر یہاں سے جو کنسلٹنٹ ہے جیسے ہمارا آفیس ہے یا کوئی آر آپ آپ کا پسندیزہ آفیس ہو تو وہ اس کو پروسیس کر سکتا ہے اس کی پھر ویلیو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ اصلی ہو نکلی ہو لیکن اس کو آپ نے ٹھیک پرزینٹ کرنا ہے آپ کا ڈاکومنٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ کے سپانسرشک کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ کی فائل کہ اگر مکمل آپ نے کر بھی دی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ مکمل بدال مینز ہو مطلب اگر بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے تو کیا مطلب ہو اس کا کہ بینک سٹیٹمنٹ ہائی نہیں تو وہ سو ریفیوس کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں وہ کیا بولتے ہیں آخری ماہ کے ہمیں یقین ہی نہیں کہ آپ مقررہ وقت تو واپس آئیں گے وہ اور کیا بولیں آپ سے کیونکہ وہ پوائنٹ پوائنٹ نہیں کہتے ہاں جب آپ ان کو پی آف کرتے ہیں سو ڈیڑھ سو یورو دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اور لٹر بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی 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 اور وہ غلطی جو ہے پھر وہ گنوا دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ آپ کو جو وہ جو خرچہ آپ کو وہ جو ڈیرڑ سو ڈالر ڈیرڑ سو ڈالر یا ڈیرڑ سو ڈیورو لے کے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی وہ غلطیاں میں نے آپ کو بھی دیس منٹیں بتا دی ہیں اس چیز کے آپ دے رہے ہوتے ہیں ڈیرڑ سو ڈیرڑ سو ڈیورو یعنی کہ پنتالیس ڈالر روپے تو میں نے آپ کے پنتالیس ڈالر سیف کر دی ہیں آپ خود اپلائے کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں این چیز کا خیال کر لو 90% ویزا جو ہے لوگوں کا لگ جائے گا اگر وہ خود بھی کر رہے ہیں اور اگر وہ کنسلٹنٹ سے کروا رہے ہیں اور اگر ہماری ہیلپ لیں گے تو ہمارے نمبرز آپ کے بس آویلیبل تھے ہمارا ای میل اکوہ بس آویلیبل ہے ہم بھی آپ کے بس آویلیبل ہیں آپ ہماری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں ورک ویزا کے لیے بھی اور ویسٹ ویزا کے لیے بھی ہم حاصر ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپس